دور سایاں دید اسیبی آرد پاہیے جون دے جاننا اسیبی آمولا جون دے جاننا اسیبی آمولا سیس در محبوب دے جھکا نہیں سیس سٹ محبوب دے ہیچ قدمہ سیس سٹ محبوب دے ہیچ قدمہ کوئی عرض معروض سنا لیے لے کے در محبوب دی خاک جرا آج اکھیاں دے ہیچ پا نہیں لے کے در محبوب دی خاک جرا آج اکھیاں دے ہیچ پا نہیں تھی سورت اس کی نورانی تھی مجبور یقین مستانی میں ہوگئے دیکھ جی دیوانی گم ہوگئیوں نظارہ آج موج میں دیکھا ساکھی کو جو جام پہ جام پلاتا تھا وہ رنگ چڑھا تھا میں پھر کو دیکھا نہ کہیں درباروں میں آج میخانہ بھی ہے اور ساکھی میخانہ بھی شانِ شاہ یمان پہ لاکھوں سلام شاہکارِ بلایت پہ لاکھوں سلام جس نے دیکھا تمہیں دیکھتا رہ گیا ایسی شکلو شعباہت پہ لاکھوں سلام جس کے رخ پہ شریعت کے انوار ہیں اس کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام جس کے سینے میں جلوے ہیں گرآن کے اس کے سینے کے غصت پہ لاکھوں سلام جس نے دیکھا ہے خالد یہ کہتا گیا جلوہ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے تیرے قدموں میں ہے جنت تیرے ادلاں گلام کی محمد کا گرانہ ہے گرانہ شاہ جماعت کا محمد کا گرانہ ہے گرانہ شاہ جماعت کا براہ ہے ہر خزانے سے خزانہ شاہ جماعت کا اس دل میں نبی کے عشق کے انوار ملتے ہیں ہے جس دل کے جروں کو میں تھکانہ شاہ جماعت کا ولایت کے سبی اسرار اس پر کھل گئے سارے سنا جس نے بیانے آرفانہ شاہ جماعت کا گرموں کا بار اے خالد کبھی اس پر نہیں چلتا زبا پر جس کی رہتا ہے فسانہ شاہ جماعت کا اے پیارے آقاؤں کے آقاں آپ کی شان کیا بیان کروں آپ خوشبوِ حسن و حسین روحانیت کا ستون خشبوِ مصطفیٰ سے اتربار پھول جس کی ہر پنکھڑی پہ شبن میں باغ حق کا پہرا شیوک کی آنکھ کا تارہ باکمال و بےمثال سلفِ سالحین کی ایک یادگار آپ خلقِ تصوف کے ایسے نور ہے جس سے خانکہ کا ہر ذرہ جگ مگاتا ہے آپ کا اندازِ تقلم اندازِ خطابت دعاوں کا سوز جمال و جلال کائنات کے ہر ذرے کو اپنے نور سے جگ مگاتا ہے کیونکہ آپ تمام نوروں کے نور محمد کے نور ہیں آپ کا ددار ددارِ الٰہی ہے آپ واضح نور اور یقین کی روشنی ہے آپ کا جس شب قدر ہے جس سے ایمان کی دولت ملتی ہے آپ دریائے مفرد ہیں جس سے غلطیاں دھلتی ہیں آپ بیتِ ممور کی طرح جس کا فرشتِ تواف کرتے ہیں آپ بے مصر اور سب سے جدا کی اس میں فکر و غم سر جدائے حاضر ہوتے ہیں جانشین امیر ملت پروردائے گوشِ بلایت واقفِ اسرارِ حقیقت ابن العارفِ ربانِ فخرِ ملت آلی مرتبت الحاج الحافظ صحبزادہ پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب جماعتی، مجددی، نقش بندی، دامت، برکات، مہم، محالیہ، سجادہ انشین تربارِ علی پر شریف اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرما رہے ہیں ایسی جبین کے نور کا دریاء کہیں اسے ایسی جبین کے نور کا دریاء کہیں اسے ایسی جبین کے صبحِ تمنا کہیں اسے ایسی جبین کے نورِ تجلہ کہیں اسے دیکھیں اگر تو عرشِ مولا کہیں اسے مرشد میرا سب سے نرالا اس پہ فدا میرا تن من سارا مرشد میرا سب سے نرالا اس پہ فدا میرا تن من سارا منظرِ روشن ہے جن سے وہ کافلہ سالار ہے تھنڈی آنکھیں ہوتی ہیں زمرد ان کی بیگ سے تھنڈی آنکھیں ہوتی ہیں زمرد ان کی بیگ سے چاند سا مکڑا ہے جن کا وہ میری سرکار ہے نعرہ تکبیل نعرہ انسان کامہ نول کا مظہر پھیل ہے iynthesis نول کا مظہر ٹھیلے عالم امام اولیاء حضور کی برا پیل سے یہ چرام نبیش شاہ صاحب سلطان عوریہ حضور کی برا پیل سے یہ تمام نبیش شاہ صاحب سجادہ نشید دربارے آنیا کہہ اور پکا شریف جیوے جیوے اللہ محمد پانتن پاک مرشد اے چلا مرشد اے زمود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا عج وزن المتقین والسلام والا رسول اللہ من السلیم سیدنا ومورانا محمد وعلى آلہی وآسحابه اجمعین اما بارو خوامل اللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارہ وتعالی في القمر المجید والفرطان العمین یا ایوہ النبی انار صلی اللہ شاہدان ومبشرا ندیرا وداعیا اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی تبھی قتاب ہم آئے جو آئیت پاک میں نے پڑھی ہے اس کا نظمون بیار کرنے کی تم جانے کی تو بھی دکاف روائیں سب سے پہلے تمام ازاز ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیت پاک جو میں نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آئیت پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساب جمیلہ کو بیان کروایا پنجابی کو بیان کرنا مگر ایس آئیت تو پہلا جنیا آئیتا نہیں انہوں کے اندر کچھ واقعات یا کچھ چیزیں مسلمانہ نے مطلب کرشاہ سروائے انہوں نے کچھ چیزیں اپنی ذات کے مطلب کرشاہ سروائیں جہاں نے سب کچھ بیان ہو چکے آپ وہ اس تو بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشان بیان کروایا مختصر داردہ ہوتے انہ ساری چیزیں سمجھن دی ضرورت ہے اور یان رکھن دی ضرورت ہے علماء اکرام نے بیان کروایا کہ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے جینا خطاب کیتا ہے انسانہ موس وہ دی ہیں دو قسمانے اس خطابے جینا لفظ ناس دنالے یا ایوہا ناس اعبدو یا ایوہا ناس اتاپو ایک خطابوں میں جینا لفظ ایمان دے نالے علماء میرا فرق بیانے کیسا ہے کہ جینا خطاب لفظ ناس دے نالے اُلے تو مراد تمام دنیا دے انسان مراد ہے چاہے ہو کافر ہوں چاہے ہو مسلمان ہوں چاہے ہو اندو ہوں کیونکہ ہو دے تو مقصد اُنہا انسانانوں اسلام دی طرح برا رہے ہیں اسلام دی دعوت دے لیے داستے اُنہا داستے ایسے الفاظ استعمال کیتے جینا دے اندر مسلمان اور غیر مسلم دوروں شامل ہیں کیونکہ ہو دے مقصود ہے ایسی کہ جاہر مسلمان بھی ہدایت دے لی جنہ آیات دے اندر مومنانوں خطاب کیتا ہے اُنہا مقصود صرف مومنانوں ہدایت دے لی یا وہ حکم جنہا عطا فرمایا ہے اُنہا فائدہ ایمان آلہ نے پوچانا ہے دوسری قسم بیان ہے اکیتی علماء اکرام میں ہے کہ اکثر طورتیں جہریاں مقی صورتہ نے اُنہا دے اندر جلا خطاب ہے اُنہا دے ناس جلا آلے کیونکہ مقیہ جا مسلم اور غیر مسلم دوروں موجود ہیں اور جہریاں بدلی صورتہ نے اُنہا دے اندر اکثر خطاب مومنانوں نے ایمان والے آلہ کیونکہ اُنہا ہوسکم دے ہوتے امل کرن دا فائدہ صرف ایمان والے نے پوچانا ہے پہلی صورت دے اندر مسلمانوں نے فائدہ پوچھدہ ہے غیر مسلمانوں نے فائدہ پوچھدہ ہے دوسری صورت دے اندر مسلمان جے لینے صرف وہ ناموں ہی فائدہ پوچھدہ ہے غیر مسلمانوں نے فائدہ نہیں پوچھدہ ہے میں نہیں دا لوں یہ دی مثال دینا وقتی طور سے جڑی مثال دینا سب تو پہلے یاد آئیے وہ یہ ہے کہ جدو دور مکہ نے بیچسا مکہ نے سردارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبو وزنو جتھنان دے واسدے غلط ثابت کرن دے واسدے ایک اجتماع کیتا اوہ دے اندر انہوں نے فیصلہ کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبو وزنو غلط ثابت کرن دے واسدے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریے کہ جدو نال وہ ضرور دی نبوت بھی غلط ثابت ہو جائے اور وہ خبر بھی پوری دنیا دے پورے عالم دے مشہور ہو جائے یا جتوں تک پہنچ سکے مشہور ہو جائے اوہ دے واسدے ہونا نہیں حبیب یمنی نے وہ سردار سی اپنی قوم دا یمن دے در یہ حبیب یمنی نے پیغام پیجیا کہ تو اجتماع بہت ضروری مشارع کرنا بہت ضروری کام میں تو اسی مکہ پاک تشریح جائے مکہ پاک آیا جدو مکہ پاک آیا وہ تماما رات جب میں انہوں نے دورانہ دیں اسام نے داہر کی تھی اور انہوں دستیہ کے ایسی چانے ہیں کہ ایسا مطالبہ نظر انکروں کو کریے جیدے جیدے آپ سچے نہ ہو سکر اور ایک خبر سالی دنیا دے مشہور ہو جائے اور بندے میں اکل والا سکھ سمجھ دوار سکھ وہ نے اپنے دین دے اندر سوچیا کہ اگر یہ سچے نبی نے پھر بندوں فائدہ حاصل ہو جائے گا اور اگر نبی اللہ تعالیٰ مندالک چھوٹھے نہیں کہ پھر بندوں فائدہ کی یہ نہ انہوں نقصان ہوئے گا اور انہوں سے خدمت کو کفار مکہ روم سردار آنے کو جائے ہروں رہا کے حادر ہویا انہوں نے آکھا جناب میں اس مقصد واستے آیا کہ ایک تے آپ پہاڑ دے ہوتے جاؤ چاؤ دنی رات دا چانک پہ چمک دا پہاڑ دے اوہ دی طرف انگلی دن اوہ اشارہ کرو اوہ دو ٹکڑے ہوگے آپ دے کدما دے چاہے ایک ٹکڑا آپ دے کدما دے گا ہے ایک دوسرے پاڑ دے ہوتے دے اوہ دے بات آپ اوہ دی طرف اشارہ کرو کہ پھر اوہ دی جاؤ کے جگہ دے جا کے قائم ہو جائے کھڑا ہو جائے ہوتے چاہے دوسری بات ہے بھی کہ میرے دل دے اندر ایک خواہش ہے میرے دل دے اندر ایک تمنہ ہے وہ نہ کسے میں ایس جگہ دے ہوتے ہیں ایس شہر دے اندر نہیں دسی میری خواہش ہے تو میری تمنہ پوری ہو جائے اللہ حضرت نے یہ لکھیا ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندر مجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرے میں علمائے قرآن نے ایک بہت عالی امدہ نگلیہ پیش کیتا ہے اور تمام کتابہ دیکھ لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دے ہوتے سوائے لا الہ الا اللہ دے لہ دے تارے کھلتے ہیں سخا کے وہاں ذرہ تیرا اور دارے چلتے ہیں آتا کے وہاں کترہ تیرا کہ حضور سے زبان دے کدھی لا دے لفظ آئے گی جدو ان میں نے مطالبہ پیش کیتا ہے سوائے لا الہ الا دے وہاں کتھی لا دے لفظ آئے گی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولت ممگندی بجائے دوبارہ دوسرا دھر مکرن کرنی بجائے انتظار کرنی بجائے کچھ بھی کہے دو فوراں اٹھے اور آب دے ان میں نے نال چال پہ نہ اٹھتے لہذا لفظ آجائے کہ فیلہ آنمی میں کر سکتا اٹھے اسے وقت آب چال پہ پاڑتے تھے شریف لیا گیا چندوں اشارہ کیتا اشارے سے چان چوڑ اسٹوڑ دوڑ دیا اشارے سے چان توڑ دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تغاں تمہارے لیا اشارہ کیتا چان دوڑکڑے ہو گئے آب دے کزمانے چاہ گیا دوبارہ اشارہ کیتا چان دوڑ دے اٹھے جلا گیا جدو ساری دنیا نے ریکھ لیا پلٹے کتابوں نے اندر لکھے دیا کہ اوستو بات جدو باروں لوگ آئے مکہ شریف وہ ہر بندے میں پوچھ دے سار مکہ والے کہ تو ساہر دیکھے ہے تو ساہر دیکھے ہے جنہیں لوگ ہم دے رہے یا جنہیں لوگ پوچھ دے رہے یا جا کے پوچھ دے رہے وہ سارے کہیں دے رہے کہ ہاں آسا جا کے آسا دیکھیں اپنی اپنے دیکھیں ایک گر ساہر تمہارے دی تھوڑی دی لمبی کر کے تو اللہ سنانا امریکہ نے اپنے آدمی چاندے اتے اتارے پہلی دفعہ سانتریٹھ یا چوڑ دے بیچ امریکہ نے اپنے آدمی چاندے اتے اتارے اور مطلق دو چیزہ نے جہنے میں ارض کرنی ہے بڑیا پیاریا نے ایک دیر ہے کہ وہ چدو آدمی واپس ہو آئے انہوں نے آگے بیان دیتا کہ چاندے اتے اتھے 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 درار تلیر جنو جنوے سینیاں بار گیا وہ مسندہ ایچ گیا مسندہ ایچ گیا کیونکہ وہ وفتدال ہنڈر سی جنہیں چاندے گیا یہ بات جاتے مشہوری بہت سی سرکاری طور لے ہوتے ہیں انہوں پہ دی جائے گی سرکاری طور کے انہوں ہزار ملے تو ایک دن کوئی جنہ اکھر آس کے سرکاری گھڑی دے ترجمان دن آل جا رہے جنہوں پہ دار چھو گزر گیا سی کسے مسجد چھو آزان دی آواز آئی کسے مسجد چھو آزان دی آواز آئی وہ جنہوں دا ترجمان سی وہ کہہ نگا کہ درائبر نے کھو گھٹی کھڑی کر دی درائبر نے گھٹی کھڑی کر دی تھی اور آزان سنڈ دا رہا جنہوں نے پوری آزان سنڈ لئی وہ ترجم جو تھے ٹرانس لیٹر سے ہوتے سوال کیتا کہ یہ کازی آزان ہے انہیں کیا مسجد چھو آئیے ساڈی پلے پلے یعنی اسی نماز پڑھنے ہیں عبادت کرنے ہیں خود عبادت سے یعنی اسی اعلان کرنے ہیں مسلمان اعلان کرنے ہیں جسوں سے نماز پہنچے لوگ آگے مسجد جنہوں پڑھنے ہیں انہیں کیا کہ منہوں اپنے کسی آلم کے کھول لیا جا یہ سفر مچھاڑ دے جتے ہی چلے ہیں انہوں نے اپنے کھول لیا جامی آدھر بڑا مشغلوں درسا ہے وہ جامی آدھر دے جے رہے سدر سندھونہ دے کو لائے گیا انہیں انہوں نے نار گاہی کی تھی انہیں پچھے آ اس ازان دے الفاظ دا مانا انہوں نے دسیا لفظ ہی پڑھ دے رہے انہوں نے ازان دا مانا کی دسیا جدہ انہوں نے راندہ مانا سنیا وہ کہہ لگا کہ میں مسلمان ہونا جانا تسی میں جو کس طرح مسلمان کروگے انہوں نے دسیا گیا کرمہ شریف کے ساتھ آئے پڑھ دے مدرمان ہو لینا انہوں نے انہوں نے پچھا کہ تمہیں لفظ سنگے کیوں مسلمان ہونا جانا ہے انہیں کہا کہ جدہ انہوں نے چاندے اتھے 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 رہا تھا وہ تھو پہلے لفظ چاندے ہوتے میں یہی سنیا تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تسی وٹھے نہیں اللہ صاحب تو وٹھے یہ جیلی ادھان دے اللہ اکبر 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 incorporate وہ س tandem پھوک میں نے اس گارڑ میں کہ اللہ اکبر جہا تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر укhigh یہ اثار ہے ہی zijمارہ میں اللہ دے انہوں نے کہا کہ ملکتے چاند جلائے دو ٹکڑے ہوئے دوسری میرے دلدی اندر ایک خواہش ہے وہ پوری ہو جائے آپ نے چاند دو ٹکڑے دردے دخواہ لیتا وہے بعد انہوں نے مخادم کیتا کوئی آدمی دسم والا نہیں انہوں آپ نے پچھے آنے انہوں نے مخادم کیتا کہاں کے تیرے دلدی اندر خواہش رہے تمنا اے لے آردو ہے کہ تیرے کار تیری ایک لڑکی ہے بیٹی ہے تیری وہ جوان ہے وہ افہج ہے نہ وہ چال سکتی ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے یہ ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے یار آگیا میں اگر کے ایک کہی جگہ سے سنایا تھا نہ وہ افہج ہے نہ وہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے نہ چال سکتی ہے تیرے دل دے اندر طم Mut اے لے سکتی ہے کتھے یمن کتھے مکہ مکرمہ کنی دور دا فاصلہ ہے میں نے کہا واقعہ بھار جب ان کو اور سنانا پھر کہا پھر واقعہ درمیان جب انہوں نے یاد آگئے ہونا سنانا ہے وہ آدمی انہیں دیر ننچرندہ انتظار نہیں کی تھا انہوں نے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی نے ضرور ٹھیک ہو جگا وہ جب کار پہنچیا یہ تو چلا گیا یمن دے علاقے پہنچیا اپنے کار پہنچیا جب رہا دا وقت تھی رہا دا وقت تھی وہ دروازے دستک دیتی اندروں میں بھار آئی مندلن پاک کونے دروازے دیتے وہ نے اپنا نام لیا کہ میں ہمارس تھوڑی دیر بعد دروازے دا کنڈا کھولیا تالہ لگا دستے تالہ کھولیا دروازہ کھولیا وہ سامنے ایک ہوری کیا سکنے نہایت حسین عورت کھڑی تھی جدہ نال دی انہیں کدھی زندگی جو دیکھتی لی تھی انہیں پوچھا تو کونے انہیں آکیا میں جبی بیٹی ہوں انہیں آکیا تمہیں حسن کتھولیا ہے تُو صحیح پاند کس را ہوئی ہے؟ تُو تندر سے کس را ہوئی ہے؟ پولیٹ یا میں اُس سے طرح لیٹی لیسان جسرہ تمہیں چھاڑکے گیا تھا ایک غیبی آواز میرا پوتے آئی تھی کہ تیرے باپ تیرا باپ مکہ شریف تھی اندر کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گیا اگر تُو اپنی سیہت یا بھی چانی ہے تُو ہی ہو کلمہ پڑھ وہ سوالوالے نے انہوں کلمہ پڑھایا جیتا ہوں کلمہ پڑھا تو میرا سال اچھا ہوگی جو تُو نے جدہ جدہ بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے جدہ جدہ بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے یہ ان کی بندہ موازی کا ہی کرشوہ ہے میرے جو بگڑے ہوئے تھے وہ جن سمر سے گئے جیتی گان میں نے یاد آئی تھی تیری سلمت کا اے صفتہ نے جیتے دن دفعہ وہ صفتہ نے جاتا ہویا ہے وہ چھتے ہور نہ ہی سو نی لڈکی بیٹھی ایسی خوبصورت لڈکی بیٹھی تھی انہیں کونٹک کے دیا تھے انہیں زندگی سے کائز اور نہیں خوبصورت نہیں تھا وہ دوڑیا ہاتھا واپس یا تھا فرر فرر واپس آگے وہ یہ بندہ باہر مالک جگہ سی باہر جانبہ ہی پیانا تھی آگے ہوں نے ہاتھیں تم پکڑ لے انہوں کیا لگا کہ جناب میں نے گلت جگہ سے چاہتا ہے وہ تیزوں کوئی خور بیٹھے دی ہے دوسریاں تھا اثرہ سفتان دیریاں تھا وہ پاہ جیر نربینی ہے بہر لیے وہ کوئی نہیں ہوتے جیسے تھے وہ تیزوں کوئی خورا ہے آگے دی ہے ایڈی پیاری خوبصورت گٹھے دی ہے میں نے اثر کمرہ جگہ دسوکتا انہیں وہ اس وقت انہوں نے دسیا کہ تیرہ اصل کمرہ وہ ہی ہے جیرے اندر عورت بیٹھی دی ہے وہ ہی جیرے بیوی ہے انہوں نے میرے پر سن لیا کہ نبینا انہوں نے احساس میں آکھا ہے کہ آج تاکہ آیت کار سو بار سوائے ساڑے کاربالہ نے انہیں کسی دی شکل میں بیکی کسی دی صورت میں دیکھ چکا دوسری گالے ہے کہ انہوں نے بیرہ میں احساس میں آکھا ہے کہ انہوں نے کسی دی نار غیر مار ان مال آجتہ گفتگو نہیں کی تھی نہ اکھیا تو نہ بھی نہ یہ خواہ سے میں کہا کہ انہوں نے آجتہ کے کسی دی جار بار ان دو بیکھیا لینا گال کے ذریعے میں کی تھی ہے نہ بیکھیا لینا پہرہ تو ایک خواہ سے کہا کہ ایس چار تیواری تو بار دلوں بھی پیدا اور یہ بار نہیں آجتا انہوں نے آکھا چاہتے میں دل واہب شاڑکی ہونا انہوں نے آگے کہ آم کبھلے دل چھاڑکی آیا وہ خوش ہو گیا اور اورت کون سی تھی مرز کون سی انہا نیک مرز وہ انہی نیک عورت حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے واہودہ سی وہ بندہ حضرت غوث آدم دا باپ سی ابو سالے اور کنیر سی اور نے آپ دی ماہاں سی یعنی انہوں نے انہوں نے عبادت کرے رابط غوث آدم حضرت انہوں نے ساتھی دے 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 اورتہ نے مرز پڑھتے ساتھی دے 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 مردہ کو اورت ساتھی دے 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 مرد پاک ہوں تو عورتیں بھی پاک ملتی ہیں عورتیں پاک ہوں تو مرد بھی پاک ملتی ہیں خیرہ ترمیان کے اچھے دیکھر آگئے تھی ان پیچھے رہنے ہیں کہ قرآن کے اقدر اللہ تعالیٰ نے جتھے ایمان والے نے مخادم کیتا ہے وہ حکم دے ہوتے عمل کرنے فائدہ کنی پہنچ ہے انہا مسلمانہوں پہنچ ہے اگر وہ حکم دے ہوتے رہے مسلم عمل کرنے انہا ہوتا کوئی فائدہ نہیں پہنچے سمجھ گئے ایسی طرح نسال دیں ایک آدمی نے منتظریا کہ میں ناروال شہر میں ناروال شہر میں ناروال شہر میں کچھے دے اندر وہ تھے ایک بہتا درخت سی وہ تھے سائے دے تھے حضرت صاحب پیپ سید محمد صاحب میں نے میرے دادا ہی کان وہ کچھے کسے کم باستے تعلیف وہ آسے گے دے تھے وہ ترخت سائے دے تھے آپ نے کرسی کے لئے بیٹھے دے تھے وہ اس علاقے دیتے ہیں وہ زمانے دیتے ہیں اندرستان کا زمانہ دیتے ہیں ایک زیارتہ آر سی لیکن وہ سکھ سی وہ آیا انہیں ساری دنیا جانتے سی حریف شریف نو وہ تو کریم در رہنو آرہ سی انہیں جب آپ نو دیکھیا وہ اکتر کے کوڑی نو بانے کہتے ہیں انہیں آپ نو آکے سلام کیتا گھوٹے ہیں وہ اسلام جیتے ہیں وہ دے بارانا دیتے ہیں اسلام جوڑ کے کھلو گیا انہیں چاند بدایے فرقی دے کہ جناب قرآن شریف نے یہ میں پڑھتا ہوں کیا میرے پاس یہ کافی نہیں ہے وہ بھی کچھ پڑھا آپ نے فرمایا کہ تم انہیں لمحہ جو پڑھنا ہے تھی چھوٹا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوٹا چھوٹا جانے وہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر جناب پڑھنا ہے تھی انہیں سارا فائدہ دے گا مطلب کی کہ مسلمان اگر انہیں عمل کرے گا جہاں اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے مسلمان لوں فائدہ ہوئے گا اگر کافر عمل کرے گا وہ کوئی فائدہ لے گا ایک دمیان درست مسئلہ ایک آگیا ہے یاد آگیا ہے انہوں میں سے حلمت چل کر دینا اور ریوان جلا بھی پکا ہو رہے گا قرآن شریعت اندر دو آیتہ نے ہمیں یا عمل میں سکارہ ذرہ تین خیر ہی گا ہمیں یا عمل میں سکارہ ذرہ تین شر ہی گا جیڑا بندہ ایک ذرہ دے برابر نیتی کرے گا وہ دیر لے گا جیڑا بندہ ایک ذرہ دے برابر برائی کرے گا وہ دیر لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا صلی اللہ علیہ وسلم عضی عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بیٹے دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دعا دیتی سی کے یا عبا کے نام دین دائیں شہم عطا فرمان انہوں نے قرآن پاک دی تفصیل لیتی ہے انہوں نے اور تفصیل لیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے نفذ ان دلی کے لئے سے آپ بھی بیان کرتے ہیں اس تفصیل میں رہے چونہوں نے لیشہ ہے کہ میں یا عمر بسکال و غرہ دن خیال ہی رہا جو ایک ذرے کے مرابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا جو ایک ذرے کے مرابر برائی کرے گا دیکھ لے گا وہ اندرے لے کہ اس جگہ دے ہوتے مسلمان دا اور کافر دا کوئی فرق نہیں بیان کی تا گیا لیکن ہوئے گا تھی وہ فرمان دے نے تفصیل ہو دیا کر دی کہ جدو کیا مردہ دین ہوئے گا عوضوں جہلے آپ کافر ہوئے گا عوضیاں نیتیاں انہوں دکھائیاں جان دیا اور دکھا کے ضائع کر دیتیاں جان دیا اس طرح پنجابی جنیاں نے سموندر جی سوٹ دیتیاں جان دیا گھول جی سوٹ دیتیاں جان دیا وہ ضائع کر دیتیاں جان دیا اور عوضیاں برائیاں جان دیا نے وہ انہوں دکھائیاں جان دیا اور عوضیاں انہوں سزا دیتی جائے گا لیکن مسلمان جی رہا ہے چاہے کسی ہوگا چاہے میں ہوگا چاہے کوئی دنابار ہوگا فرمایا مسلمان نوں نیکیاں برائیاں دکھا کے وہ ضائع کر دیتیاں جان دیا برائیاں دکھا کے وہ ضائع کر دیتیاں جان دیا یہ نیکیاں دکھا کے وہ انہوں نے اتنے حجر دیتا جائے منجاب الحسنہ تفلاہو اشرا مسالیہ جی رہا بندہ ایک نیکی کرے گا انہوں دس نیکیاں سواب ملے گا اگر اس گلنوں قطع نظر کر لی جائے جی ریمیاں ان کی تیر انہوں چھاڑ دیتا جائے تیر کیا مزار دن کی آئے گا مدان آئے گا ترازو مکھے جانا ترازو دے دو پل ریم دینے ایک پل ریم دینے آئے گا Não دینے ایک پل ریم دینے نیکی والا جس ایک نیکی کرے گا انہوں دس نیکیاں سواب جس ایک پل کے ایک دینے lutان کرے گا انہوں کوئی بنانہ سواب لہا نوہ جنہ جانے نو نیکیاں باش جائے ایک نیکی ایک بنانہ جائے گا سوڑا ہو جائے گا مسائل جائے گا ستا جندہ دے اندر قرآن شریف ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے میں بیتے ڈالتا ہوں میں منداتے ہوں قرآن دے اندر موجود ہے انہیں مسلمینہ والمسلمات والمومنینہ والمومنات اگر لمبی آیت ہے وہ دیخیر سے اعداللہ لہم بغفرتا وحجرا عزیوہ مسلمان مرد جارے ہوں گے ایس آیت دے اندر شرط کوئی نہیں لکھی دی جے مسلمان جہرے مرد ہوں گے عورتہ ہوں گیاں مومن مرد ہوں گے عورتہ ہوں گیاں اللہ نے نواز سے بخشہ اشتہار کر کے رکھی بخشہ اشتہار کر کے رکھی ہے اور صرف بخشنا ہی نہیں بخشہ ہی دینا بہت بڑا عزیوہ بخشنا ہی نہیں بخشہ ہی دینا واجرا نظیمہ فرمایا بہت بڑا عجل اللہ تعالیٰ عزیوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوالی دے اکرم جانتے ہیں مخاری شریف دے دیئے دیئے مسلم شریف دے دیئے دیئے سوالی دے اکرم جانتے ہیں کہ حضور دے انداز کو منو اسرہ معلوم ہویا جس طرح کے آپ دے ہوتے ہو نہیں وہی ناظر ہوئی ہے حضور دے انداز کو منو اسرہ محسوس ہویا جس میں ابھی حضور رسول اللہ علیہ وسلم پر وہی ناظر ہوئی ہے حضور نے فرمایا یا معاف پچھے پچھے دن نبی اکرم سعادہ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حادر ہوں اور آپ کی شروعات میں حادری یہ میری سعادت کا باعث ہے چپ کر رہے آپ پھر تھوڑی دیل بات فرمایا یا معاف انہوں نے پھر وہی نفت کے نبی اکرم سعادہ کا یا رسول اللہ پھر چپ کر رہے تیسری دفعہ فیر فرمایا یا معاف مسلم شریف مقاری شریف دعا دیا دیل سے یا معاف انہوں نے پھر لبی اکرم سعادہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم شاہدہ اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد العابدہ و رسولہ دخل الجنہ سمرنے کے لئے بندہ کلمہ شہادت پڑھ لے گا وہ جنہ سے جائے گا انہوں نے جگہ فلاہ و بشیر و بہی ناس یا رسول اللہ میں جاہا کے شہر دے جلال نہ کر دیا بشارت نہ دے دیا دس نہ دیا ہمارے اللہ ادھا نیتہ کروں پھر وہ توقع کر کے باہر انگل و آزول اللہ جاڑ دیں گے ہونا ایسے تھا ہی ہے تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی اور تمہارے دم سے ہماری نجات ہو کے رہی ہونا ایسے تھا ہی ہے جس نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواہ دیتا لیکن فرماد دسینا دسینا دے لوگ کی تو اکل کر کے بہر جانگے وہ آزول آجاندے ہیں اور اب وہاں نے مقتم بیان کی تاہ کہ اگر اے سورتیں پھر ہے آزاز مہاد بن جبل نے کیوں دسیت کیوں حدیث کتابہ جو موجود ہے کیوں ساڑے تک پہنچی ہے وہاں نے جتاہ انہوں نے زندگی دا آخیر ہویا آخری بیماری جو مقتلہ ہوئے انہوں نے یہ سمجھے کہ اگر میں نا دسیت میں گناہ روما یعنی حضور میں نعمت ان عطا رومای ہے اگر میں نا دسیا تو میں گناہ روما ہوں گا احساس انہوں نے اخیر لے دینہ دوئی تاہی ایک اجید اور ہے اس لئے اس مسئلہ آزاز میں بڑی پیاری ہے مسئلہ جنہاں نے آزاز میں بڑی پیاری ہے مسئلہ جنہاں نے آزاز میں جائی ہے سبحان اللہ وہ اے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضے بور ہے رضی اللہ تعالی نے انہوں نے فرمایا ہے بور ہے ہے میری جتیاں نے دو انہوں نے اپنے سینے میں لائے اپنے سردے اور تراک لائے بتاورے نشانی کے نا دعوی پیجے پھر جا کے مدین شریف چینان کر کہ من کار اللہ علیہ اللہ دخل جنہاں یہ رضی اللہ شریف پاہلے گا اللہ علیہ اللہ محمد و مسئل اللہ جنہاں اوہد سور پہ باہر نکلے آپ کسے باہر ہوں نے سر شہر باہر ہوتو نکلے رضی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ بخاری شریف دین سے رضی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ پہ انہوں نے پچھا مورا رہا ہے جتیاں چکی گیا نہیں دے کسے چلے انہوں نے دردتہ اعلان کرنے چلا کہ جرا کرما پڑھ لے گا جنہاں سے جائے گا آپ نے چنگے غصے دے دو ہتھر دنوں دکھنے دو ہی آتھ آپ نے سیر جباہ ہے اوہ بڑے جوان ساں اگر تمہر دینہ چاہرانو اینجے جوان ساں کے عرب دا تے سرین کوڑا اگر داؤر دا آمدہ سی دو ہمانا در دا آمدہ چاہرانو اینجے جوان ساں کےب پچھے پتھر سے تے وہ پوڑاں نے دکھا دردہ ہی رہو رہو انہوں نے پہ دہ رہو انہوں نے پھی رہو انہوں نے پیدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہردے کاری ازام کے جیرہ مسلمانہ باستے ہکمیں کافر ہوتے سے عمل کرنے کے انہوں نے فائدہ نہیں ہوئے گا اور جیرہ کافرہ باستے ہکمیں مسلمان ہوتے سے عمل کرنے کے انہوں نے فائدہ ہوئے گا کافر ہوتے ہوتے ہیں اسلام لے آکے عمل کرنے کے فائدہ ہے یہ آیت پاک جری میں پڑی ہے تو پہلا ہوں یہ آیتہ نے انہیاں انہیاں پیاریاں نے انہیاں آلہ نے اور ساریاں تو اٹے متعلق نے فرمایے ایوہ اللہزین آمنوں اذکر اللہ دکر کفیرہ اے ایمان والے اللہ کا ذکر کرے کرو کسرت والا ذکر اور امہا نے بیان فرمایا ہے کسرت آمنوں در زیاد تھی اور امہا نے نکتہ بیان فرمایا ہے کہ کسرت دی ہاتھ کوئی نہیں لیانا ذکر دی یاد کوئی نہیں کسرت دی کوئی آد نہیں یہ ساتھ سے دیکھتی ہی کوئی آد نہیں جب در بندہ زندہ میں اللہ دی یاد دے اچھوش روڑ رہے بس سب دے ہوں ہو بکرہ تم واہ سینا اور صبح سے شام اللہ دے تحبیر بھی آنگے رہتے ہیں تو سالا مہا گروں سنید ہے کہ جیڑا بندہ اکماری سب آنگا کہے اور اس دے ہوتے جنت دے وچھوش دے نوانا ہے ایک درہ اللہ کی جنت دے تیچی نیاری کرے گا صبح شامل تصویر پردے جائے گا وہ نہیں جنت دے درہ اللہ کی جانا ہے اور دے ہوں گا اور دے ہوں گا ہو اللہ دی یا صلی یعنی یہ ہے اللہ نے حکم دیتا سالنو کہ تُسی جا آدام کا جا کرو وہ نے بار سروایا ہو اللہ دی یا صلی میں بھی یہ کام کرنا تُسی جی کریا کرو جب میں تنوں تم دیتا ہے کہ میں تا دے کسے دے کیا ہندے بغیر کرنا ہو اللہ دی یا صلی اللہ وہ ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نابل کرتا ہے تُسی اللہ رکھر کریا کرو میں تا دیتا ہے اللہ دیا رحمتیں نابل کرنا اپنی رحمتیں نابل کرنا یہ بھی ایک مثال دے 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 تنوں حضرت ہے جو میں دے بودازی بہت بڑھے بڑھے بودھرے دے اونہ جہاں یہ آدد تھے ان کی تھی کہ دریان جد olmas بہت کرنا ہوں جب میں بودھا دے دریانہ بہت کرنا ہے دریانت dat نابل کرنا ہوں جب میں مسلحہ مشاہلین دے دے مرآمہ نے آگا کہ جو آپ مننومی بڑا شہ safely ساتھ اینکار دریاؤں پار کر آنڈا منوین دریاؤں پار کر آنڈا وہ کوئی در نگ در آنڈا رہا اخیر دے ہوتے ہیں میں اکیہ اچھت ٹھیک ہے تو مسلید بیا دریاؤں پار کر لئی لیکن شرک دے ہوئے کہ جدہ دوں مسلید بینا وہ دوں میرا مال ہے اکنا یاج نید یاج نید یاج نید یاج نید یہ کہہ رہا ہے انہیں اکیہی ٹھیک ہے دریاؤں کے سلاب آیا تھا پانی بڑا تیر تھی وہ بیٹھا مسلید ہوتے انہیں کہہ رہا ہے یاج نید یاج نید دریاؤں درمیان چی گیا درمیان چی سلاب اور تیرد ہے شیطان نے انہوں پہکایا پھر ساری عمر سے ارزادہ نیدہ لیا ہے چاہے دریاؤں دردہ ہے جنید جنیدہ لیا ہے جنیدہ لیا ہے اللہ نے بچانے مار تو تیردہ ہی اللہ نے بچانے اللہ نے بچانے مار وہ ایک کوئی آکھا ہے یا اللہ لہر آئی تھی دریاؤں دردہ ہے جنیدہ لگا دبا تو پھر جنیدہ آگئے انہوں پھر آکھا لگا یا جنیدہ جنیدہ بچائی جنیدہ بچائی آپ نے انہوں اکیہ کھو لیا اکیہ بانگا کے بیٹھے تھی مزیدہ لیا ہے دبا لگا آپ نے انہوں پھر آکھا لگا پھر انہوں پھر آکھا لگا فرما ہے دنوں دے جنیدہ جنیدہ کیا تو تو کوئی اولاد پہ آکھا پھر جنیدہ جنیدہ خیرہ دریاؤں پھار ہوگے چلے گے وہ دے بار انہوں نے بار جاگے پوچھا جنیدہ 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 جو انہوں سے ہوتی ہوگیا ہے پر یہ وجہ دے دست ہو پھر یا اللہ کیے دریاؤں دے بیٹھے پھر یا جنیدہ کیے دریاؤں پھار پھر جھکمت کی اسی وجہ کی اوہ سے وقت آپ نے انہوں مسلح دستیا جیڑا میں جنیدہ جنید اس estão اللہ کی �ہ آپ نے tuh جنیدہ قرآن چلد ہے حد کر رہی اور해야 Deputy چیہ��� جو سی میرا ذکر کرو میں توۗ ڈاڈا ذکر کرن گا تم میں مسلمfried بہрупہ اللہ کا ذکر کرتا وہ منہ امی طرح اللہ کے جنیدہ میں نے Passat جینا اللہ کا ذکر اللہ کا شکر کریں اللہ کا ذکر دست جیناi اللہ کا دست اللہ کا ذکر ہے تو ستی میرہ دیکھر کرو میں آپ کو اٹھا دیکھر کرانا میں مسلم جائے تھے اب ہے اللہ کا On Leeỉا قرآن سے مضابق اللہ میرہ دیکھر کے בחpson جب جلد ان اللہ کو ایک دیکھر کرے اللہ کی دیکھر ہکارٹا ہدا جلد ان اللہ%, اللہ خوبصور Joining ہوں چی صajے دیکھر کو مہرب翼 دیکھر کرے اس سے ہوگا ہوں kara بندہ گا اللہ میرا ذکر کردھا تو میرا ذکر کردھا تو اللہ نے ذکر پڑھے گا انہوں نے سمجھا آگئی کہ ایس واس سے کہا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نہیں کردھا ہمیشہ یا جناد یا جناد کواں کواں تو فرمایا ایک کام تسی کرو کہ اللہ نے ذکر کرو کہ کسرت دلال ذکر کرو اللہ نے تصویر بیان کرو صبح شام بیان کرو ایک بڑی پیاری گانے دو مسئلے میں دو انہوں نے سنا دینا خلیصان تھا وہ تین شریف پڑھا دیم دیسا تفصیل پڑھا دیم دیسا کسے بندے نے انہوں نے پوچھے آ پہ جناب ہے جناب ہم جا اللہ نے ذکر کرو اذکر اللہ نے ذکر کرو اللہ نے ذکر کرو کسرت دلال کہ کس طرح کریئے ایسی کیا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہ اور کسے کما راکھی ہے آپ نے فرمایا یہ بھئی گاجری میں تو درسی ہے دوسری نقصہ نے فرمایی آپ نے فرمایا اللہ ذکر کرتا رسول اللہ اللہ ذکر کرتا محمد مصطفی صلی اللہ 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 دیندہ اتمنان وہ دیندہ مغاصر ہے اگر اللہ راہی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی میں حضرت جناعت دے ہوتے ہیں محکم دوک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اندرہ لوگ مختلف ہے حضرت حسن بسری تھے جناعت میں حضرت حسن بسری تھے ایک اور کسی آدمی نے ایک سوال کا دیتا انہیں سوال کیتا کہ جناب دنیا داری دیئے گلما کریئے راہ آدموں ساری راہ آدم جاندیئے نید نزیگ نہیں ہوں دیئے دیندی مثلا دروشنی پڑیئے یا دیندیاں کتابات سنیئے یا پڑیئے کوئی تو میں نے وقت گزردہ دنیا جاندیئے اکیام یہ لیے انہیں وہ مجبور روچ کر دیئے انہیں کہ سمجھو یہ دی کی وجہ ہے آپ نے فرمایا بستر ہوں گا دو کے سمجھو ایک بستر ہوں گا پھولنا والا جنہیں سے کون پائے دے ایک بستر ہوں گا جنہیں سے کون پائے دے ہو تو میں یہ داثر پہ پھولنا والا بستر دے نید جلدی آئے گی کہ کنگیا والا بستر دے انہیں آخری پھولنا والا بستر دے فرمایا ہے پھر دیندیاں گلنہ جانے ہیں وہ پھولنا والا بستر ہے جدو دیندیاں گلنہ کرو گے یا دیندیاں گلنہ کرو گے جسو آرہ یا دیل جلائے اللہ دی آرہاں لکے گا دوسرے چیزیں تو غافل ہو جائے گے جسو آرام پہنچے گا کہ نیدوں نہیں جھڑ ہو جائے گا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رہا سنو سونڈ لگیا تو سیدھی جہاں پڑھنا چاہو فانوم اجازت دے جہاں رہا سنو سونڈ لگیا شادی نوار پڑھ کے بستر اپنے دن لیٹ کے دائیں طرف کروٹ بدل کے سو والی کولی شریف روز پڑھ دیوں دے سا اور اللہ آپ دی تسبیح سو والی روز پڑھ دیوں دے سا پھر آپ سمجھا دے سا حتاکہ کہ آخری دن جس دن آپ دی وفات ہوئی ہے اس دن میں یہ تسبیح پڑھی ہے فرماہ نواز پڑھ کے لیٹ کے ہمارے بہری تسبیح دیو وہ جدو تسبیح پڑھی آخری دانہ ختم ہویا تو وہ تسبیح لیٹی آپ نے میرے وارد صاحب نے آواز دے کے انہوں پک دے دیتی اور آپ دی روح کفہ سے انسلیز پڑھ کرتی آخری وقت آخری قدی وہ دن میں یہ تسبیح پڑھی آنے وہ بارکیاں انہیں نے فرمایا میں باؤں ہجارت دے دیتی تو بارہ نہیں مینگا انہیں پندی ہوئے پڑھو میں اردکا لیا تھا کہ انہیں نے کیا ایک اوندہ بسترا پھولا وارا ایک اوندہ بسترا کنڈیہ وارا کہہ رہ سے نید آئے گی وہ بات دا کہانا مینی پھولا وارا فرمایا جہاں اللہ وارا ذکر کریے کہ وہ کنڈیہ وارا بسترا ہے جہاں دنیا دائے دیتی اگلہ کریے وہ کنڈیہ وارا بسترا ہے وہ میں سے نید کس نے آئے فرمایا تکروں اللہ وارا ذکر پہ حباندی وصلی میں نہیں کرا گا میں ذکر تو اگا کرا گا کس طرح کہ تو اگے ہوتی اپنی رحمتہ نازل کرتا اپنے فرشتیاں مکم دیا رہا کہ وہ بھی تو آجے ہوتے ہیں اپنی رحمتہ نازل کرتا جدو وہ بھی رحمتہ نازل بڑھن گے پراہلی جندہ کتھ فرشتیاں دے اس سے فار دا مانا ہے کہ تسبیر دا مانا ہے سلاح دا مانا ہے کہ اللہ تمارا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دی پرشش ترک کرتا بل بل آئے گا تو یہ سب بھی ہونا بھی ہم دی رب بھی ہے میں سنفرونہ لے من فی الارض فرشتے جننے اللہ دے تحریف کر دینے اور دنوین والے وہاں سے اللہ کا وہ بخشش مانگ دے اللہ بھی تو اپنی رحمتہ نازل کرے گا کہ فرشتے بھی تو اپنی رحمتہ نازل کریں گے پھر ہوئے گا کہ لیوکھر جاکم من الظلمات الان نور پھر ہوئے گا ہے کہ اللہ تعالی دنانے ویچھوں ظلمتہ کٹ لائیں گے نورانیت پیدا کر دیں گے پھر ایک جگہ خاص صفت تو اڈیوہ سے بکر فرمائی فرمایا اللہ تعالی دنانے ویچھوں کو بکر فرمائی اللہ تعالی دنانے ویچھوں کو بکر فرمائی نورانیت پھر ہوئے گا ہے نورانیت پھر ہوئے گا ہے نورانیت پھر ہوئے گا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دنانے ویچھوں کو بہر آکے اپنی چگہ دے دروازے دے چھے پیٹھ جاندے تھے انہوں نے انہوں نے ہم کلام دے تھے 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 دستوں کی کام میں تو نوکی ہے تو جنی دیرہ آپ اتھے بیٹھے رہے تھے 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 حضرت آیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھے آپ کندیا کے اطلاف کے بہر دیا تھے اینا کندیا تھے اطلاف کے بہر دیا تھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کدیل نہیں آکیا میں کہتے تھے اوڑ جانا میں کہتے تھے 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 یہ نیو دا سیدے میں وہ بہیر کڑھی بھی نہیں دیا تھا وہ بیٹھے رہنیا تھا آپ جب وہ اوٹھ دے تھا وہ نہ دا آتھا پڑیا سٹی پارجے تھے تھے یہ سنا دا پیار تھے اندر کے ترہت آیشہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم نے آپ جسام دے اتفیر نشک کر دیا تیری گا آپ نے پوچھے آئیشہ کیا گا انہوں نے کہا جناب بار بار بڑی دور دیاں دیا پہی بار بار بڑی دور دیاں دیا پہی تیہا ہوا جسم میں خوشکلا گیا میں بیکنی آگے یہ منوی خوشکلا گیا یہ ہے ای خوشکے اور کوئی مولد ہے آپ دا ہے یہ خصوصیت ہے آپ دی ہے کیا آپ دے جسم دے اتفیر پہنی اتفیر نہیں کرتا آپ نے ہمارا رائشہ یہ جب چادر تو اتفیر نہیں دی یہ کیلئی ہے یہ کیتھو لےیا انہوں نے کہا جناب میری صبح تسی اتار کے قیداؤں وہ میں آپڑے اتفیر نہیں لئی آپ نے حرمایا یہ تھی برکت تھی وجہ نال تھی اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے میرے جسم نالے لگی وہ دی وجہ نال اللہ نے نورانیت پیدا کرتی تھی وہ دی نورانیت یہ برکت تھی لے جسم جو نورانیت اور یہ اس شہر سے ہوتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے کہ جس پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جس پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ہمارا یہ ایس چادر دی برکت دن آل کیونکہ میرے جسم نال لگی ہے لہذا ایس شہر کے اوٹے اللہ دے انوار و تجلیات دی ہر وقت جاڑی بارش امدیر دیئے وہ تینوں نظروں لڑا ایس چادر دی برکت دن آل اللہ کا یہ اصل بارش نہیں بچرہ آل بارش نہیں یہ رحمت نوار و تجلیات دی بار ہے اللہ اللہ دے فرشتیں تاڑی دے سلال تاکہ تاڑی جو ضرورتا ختم کردیں مرانیت پیدا کردیں مقانا دل مومنین رحیوہ فرمایا اللہ تعالی مومنہ دلتے میرے رحمتہ ہی ناظر کردیں رحمتہ ہی ناظر کردیں فرق یہ ہے کہ اچھے نظر نہیں ہوں دیا اگلے جو ہم جاؤں گے نظر ہوں گیا میں آگا دوں ادواز نے قدیش پاک صلاح دینا دو حدیثہ نے دو گلنہ نے قدیش ایک ویسے گالے حدیث پاک صلاح دینا آراد حدیث نے خداوہ رضویہ جو لکھا ہے اور تمام سیاستہ دینا جو لکھا ہے کہ ساریاں کتابہ جائے دینا موجودے مسلمان جدہ فورد ہوں دے وہ جنادہ پڑھے آجاندہ ہے انہوں کفن دیتا ہے جاندہ ہے وہ دے بال انہوں کبر دے اندر دفن کار دیتا ہے جاندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ مسلمان نو دفن تو بات اللہ تعالی دی ترفوں جنادہ پہلا توفہ بیلتا ہے یعنی یہ ایس جہان تھی کیونکہ گالی نہیں جاڑا ہے تو بھالا انہوں نہیں بیلتا وہ ایک گالی ہو اس جہان دی وہ آدمی ہو اس جہان تھی پہن جاندہ ہے فرشتیاں انہوں نظر ہوندے لیں وہ فرشتیاں نظر ہوندہ ہے جو پہلا توفہ مومن جنادہ جاندہ ہے وہ ایک ہے کہ انہوں ایک بشارت کی جاندی ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے تیرا جنادہ پڑھنے والیاں سارے انہوں بخش دیتا ہے سارے انہوں بخش دیتا ہے اور قرآن چندہ لاتا دیرہ لے کرے مات اللہ اللہ کے کلمہ اللہ کے کلام جی تبدیلی نہیں ہوگی جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا ایک بھال اللہ کے کلام جی بہری مصال دون دیتے ہیں کہ پہت پندلی رمضان جن نلازم برات سیان نشہیں برات ہر جبالیلہ مین اللہ علیہ السلام آدھر ہے ہر جبالیلہ علیہ السلام دو چند وقت ہر جبالیلہ علیہ السلام دو چند وقت انہا اردکیتی جناب اپنو علم ہے کہ ایس راتنو آپ دی امت دے ہوتے کہ نیا رحمتہ اللہ دیان آدھے لن دیانے آدھے ہوا نہیں انہا اردکیتی جناب اتھے سی ایک قبیلہ مدینہ شریف بار پاڑ آنے میں وہاں سی بنی کلب انہاں سی بٹا کو کلب ہو جا رہا ہے وہاں سی کلب دی اور آدھا وہاں کبیلہ جا رہا دی بنی کلب اور مالا کامسی بکرییاں پالنا انہاں سان دال لے اینوار ہوا کیے کہ اپنے سیر دی وال گیڑ دے یہ گنسہ کہتا ہے کوئی منداری نہیں آئے یہ گنسہ کہتا ہے کسی انہوں کہیے کہ بکری دے دسم دے وال گیڑ دے گنسہ کہتا ہے کوئی انہاں نے جا جناب ایک بنی کلب کبیلہ جا رہا ہے یہ اس کبیلے دی ایک ویچی جنیاں بکرییاں جنے دے لوکر کو لے آنے ساری انہوں پا آگے جنیاں بکرییاں باندیاں لیں انہاں دے جسم دے ہوتے جنے وال نے انہاں دے برابر اللہ دارہ جنیاں بکرییاں بکرییاں لیں اس ایک ویچی نا دے بکرییاں لیں انہاں دے بکرییاں لیں انہاں مطلب ہے نہیں انہاں کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہدے نے انہاں کوئی آنے انہاں کوئی آنے انہاں کوئی آنے اللہ تعالیٰ کے چرکوں پہلا توفہ جب وہ قبر دے ہوتا ہے انہاں کوئی آنے انہاں کوئی آنے کہ تیرے جناب پڑھا میں سب رو بخش دیتا ہے دوسری دیسے کہ تیرے جنادہ پچھے چلون والے میں سارے ہیں دوسری دیسے کہ تیرے جنادہ اٹھانوا والے میں سارے ہیں و پڑنو والے بھی آگے چکنو والے بھی آگے پھر جنادہ پچھے چلنو والے بھی آگے تو تیرا کوڑ گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مومنینہ رحیمہ اللہ تعالیٰ مومنینہ سے امیشہ دہا ہم دہنے عمل کر رہے یہ مثال ہے دی کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے رہے حضور نے فرمایا سیاستہ دے اندر حدیث موجود ہے دوسری مثال دے دینا یہ حدیث دے رہے نہیں امام اکیزالی نے اپنی کتاب دے رہے لکھیا ہے امام اکیزالی میں اپنی کتاب دے رہے لکھا ہے کہ بغداد شریف دے اندر دو قسم تھا دو بندے دو قسم تھے بندے تھا ایک عورت سی جنہی بڑی نیک ایک عورت سی جنہی بڑی نیک سی اور وہ سات پالے وہ جب وقت آگیا مرندہ بھاگے ایک بندہ سی وہ عربی جنہی باش کہنے نہیں وہاں کامسی کفن چوری کرنے کفن اتار دے لوگ کہاں دے کفن اتار دے وہ کنہ دلیل کامے قدرت خدا جیئے وہی کہ وہ بغداد تو بھار رکھ دا سی عورت جنہی سی وہ بغداد سی امام غیرانی لکھ دینے کہ وہ عورت جنہی نیک سی وہ مر گئے تو وہ بندہ جگہ نباش سی کفن چور سی وہ بغداد شہر جا گیا رحمت حق بہانہ میں جوید بہانہ میں جوید اللہ دی رحمت بہانہ نے تلاش کر دی قیمت نہیں وہ بغداد شہر جا گیا وہ قبرستان دے قورن قبرستان دے قورن ہی گزرتا تھی پیار تو وہ نمی قبر کر دے سب دے وہ نمی قبر کر دے سب دے وہ نمی اپنا شوق پیر مینو مالا بے گا میں کفر ہوتا رہا گا وہ تکر ہو گیا وہ بے گیا وہ بے گیاں نے کہا میشانی نیخیل نہیں لانے جا اٹھے وٹھے گفرستان سے تیرا آدموں آکے کفر لانا گیا چنانچہ وہ بیگر ہوتے جنہے بندے کفر کر دے کفر کر دے تھا گندہ دیش پیر جدو فارہ وہ اے زخیر جنازے دا واقت آگیا انہیں آکے صبح دا ہے بیٹھا دا بیٹھا دا ہے جنازہ پڑھا دا ہے نیشانی پوری نہیں ہوگی لگی بھی سارے آکھن گے لانتا پہ جنگے گے سوئیر تھا بیٹھا دا ہے جنازہ پڑھن گی سوچنے جنازہ پڑھا جنازہ پڑھا جنازہ پڑھا تکر گے تکر گے نیشانی کو راکھ تکر آدھیان دے ایرے دی پتا جاگتا کہ وہ رو کمر نہ کھوز وہ جنازہ جنازہ اس کے لئے انہوں نے نشان نہیں رکھیا رات ہوئی تو اپنا سمان کبر پوٹھن پوٹھن وارا کھوڑن وارا وہ لے آکھے پہ آگیا امام کلالی نے لگیا وہ لے آکھے پہ آگیا وہ کبر کھوڑنی شروع کر دیتا جلو کبر پوٹھی تو انہوں نے سامی دیا اٹھا جڑیاں گیاں گیاں وہ ہوتاریاں وہ کفن ہاتھ لگایا میہید دے کفن ہوں ہاتھ لگایاں اور میہید جڑی سی بھول بے وہ گلال آگ بھی کل وہ دے وہاں سے آرامی ہے وہاں ایسی زندگی بے چھے مردہ بول لے کہ وہ رہاں ہو کہ اچھے تھی ناں دار کے پچھے گرو گیاں اٹھی پڑیاں وہ بول لے بول کے انہیں کیا کیا بول کے انہیں کیا کہ پاہی تو ہی جنتی دے Bir سی بھی جنتی دے میں بھی جنتی دے جنتی بندہ جنتی دے کفن ہوتا رہے ہیں کتہ نہیں ہوتا انہیں شرح نہیں ہوتا انہیں سلام ہونے چاہئی دیئے ہیں کہ تو ہی جنتی دے جنتی دے میں بھی جنتی دے کفن ہوتا گیاں یہ کزیں شریف میں یاد آگئی ہے وہ بڑی پیاری ہوئی ہیں اب میں اللہ وہ پچھے ہو گیا وہ در دیا کام دیا کام دیا وہ نے کہا میں جو دنیاں کو بندہ ملے ہیں میں نے پتا چل گیا کہ میں نے کفن نہیں چھڑیا اتا رہا ہے میں نے ہی جنو تھی ہو گیا وہ سمائی میں آیا تو میرا جنوازہ پڑے آگی نہیں وہ نے کہا میں پڑے آگیا جنوازہ وہ نے کہا میں نے جنوازہ پڑے آگیا تو اللہ نے سمائن دے ہوتے لانکار دیتا رہے فرسیان نے فرمایا اللہ نے کہ گواہ رہی ہو کہ میں نے یہ نیکی برکت نہ آگیا سارے جنوازہ پڑے آگیا بخشش کر دیتا تو میں نے جنوازہ پڑے آگیا تو بخشش ہو گیا جنتی جنتی ہو گیا اور کفر لگنا انہیں صحبہ کی تھی انہیں معافی مانگی اللہ تعالیٰ کو رہو ہوتے دن دو بعد انہیں وہ کامی چاہت کر رہا جنتی پہل لہی ہوگا جنتی جنوازہ پڑے آگیا جنوازہ پڑے آگیا اور جنوازہ پڑے آگیا حسابہ کر دیا سرکہ سورگن رہا لگل وہ سرکہ بدائے سرکتے ہیں جنوازہ پڑے آگیا صحبہ رسول اللہ ان نے جانگ دے اندر ایک مسلمان دی گردن اڑا دی تھی ان انہوں کا سل کر دی تا مسلمان جنہوں مسلمان قتل ہو گیا مر گیا دیر بیا ہو جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں لانتے ہیں تو بس ان فرمائیں لانتے ہیں حضور قدیسہ کے لئے میں نے اچھی اچھی اس جنہی سے داندہ آپ دے مسکرائیں لانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی جیدہ رشتہ دار سینا مرد والا اور چپیٹ کون سی ہو تو کلو سبر رہا ہو سکیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر آنوں یا جو رشتہ دی انہوں نے قتل کی دسے تزیاد سیو پر کافر دیا تو قتل ہویا ہے بجائے میرے نال افسوس کرنے یا آپ انہوں نے غام دے اپنے آپ انہوں نے کرنے غمگین ہونے سے تزیاد سیو پر آپ نے کہا میں ایس گلوں نہیں آزدہ فرمایا میں ایس گلوں نہیں آزدہ میں ایس گلوں آزدہ بیا کہ آجے انہوں نے قتل کر دے بیا مسلمانوں پھر جنہ سے رہے دوئے کٹھے جوڑ جے فرمایا میں ایس گلوں آزدہ بیا جو رہے دے بیا جنکonya رسول اللہ فرمایا کے ساتھ جنت سے دو ہے کٹھے جاڑ جاتے ہیں تو میں بل بست رو پڑھنے والا ہے تو میں بل بست رو پڑھنے والا ہے ابانا بکیانا بچ کیا مصباح تے سنو آپ روانے کے لئے اور بیاں کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکیش لیویت نے ہجرت نہیں کیتی آپ نے یعنی باقیانا باقیانا جنہا حصہ ہے دو حصہ نہیں ہے باقیانا حصہ جنہا حجرت دے بار پورا ہوئے بلکہ فتح مکہ دے بار پورا ہوئے فتح مکہ یعنی آٹھ سان آٹھ ہجری جو ہی ہے آپ میری سمجھوں پہ سان آٹھ ہجری جو ہی ہے آٹھ سال بعد ہجرت کو یہ ہی جلت داستہ آلاف میں تیرہ سال پہلا ہجرت مکہ ہجری جو گزاری نے یہ ہی جلت تو پہلا دوا کے مکہ ہجری جو دیکھ قابیدی چاپی حضرت عثمان بن طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسمان بن طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسمان بن طلح خود فرماندے نے جیلی گر میں اکیہ کیتی ہے دینج رکھنی ہے کہ حضورزی ہجرت تو پہلا دا واقعہ حضرت عثمان بن طلح فرماندے نے کہ اس اسمان بکہ شریف والے نے چاپید میرے پر اندیسی ہے اسمان حصول بنا آیا دا سی کہ سوار والے دین جو میرا آقال دے قابیدی دروالہ کھول دے سا تاکہ جگہ لوگ باروں آئے ہوں دے سا یا شہر دے جگہ لوگ اوہ کابی شریف دے اندر داخل ہو سا دروالہ کھول کرنے وہ سیڑھی لگا دے سا وہ سیڑھی میں اٹھو لی وہ لوگ یا نکابی شریف دے اندر جاندے سا آہ پر مندرے ایک دن میں دروالہ کھولیا میں تھلے اٹھ ریا سیڑھی لیا دروالہ کھول گے لوگ کم میں آکھا تھی جہاں اٹھتے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے موجود سا ہجرت تو پہلا دیکھا لے موجود سا جدھو لوگ کی اندر جان لگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اندر جان لگے آپ نے سیڑھی سے جدھو قدب رکھیا تو میں آپ دا ہاتھ پکڑ گیا ہاتھ پکڑ گیا مضبوطی رہا میں اگر ہی کسی نہیں جا سکتے کسی نہیں اندر جا سکتے جدھو گئے نفس کے تو آپ نے غصے دا ہی دا ہر نہیں کیتا بلکہ آئس کی راگ بغیر اندر جان لگے انہوں فرمان لگے میں ہاتھ پکڑے رہا سکتے ہیں فرمان لگے سمان بنت اللہ سوڑ میں دے اندر ساکھا یاد لاکھے نو سون اور یاد لاکھے اور میں ہوسین تے نو یاد کرا ہوا گئے گا یہ یادی مجھے نو کہنا پہ فرمان سون اوہ دین آئے گا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ پکڑے گی بات یاد رکھنی ہے کہ حجرت تو پہنے لگا کیا ہے حجرت تو آٹھ سال بعد فتح مکہ گیا فرمائے یاد رکھیں اسمان کہ انہوں میں یاد کرا ہوا گئے گا کہ اے چابی جسے سے تو فخر کرنے ناظ کرنے وہ وقت آئے گا کہ اے چابی تیرے پول میں میرے ہاتھ کے ہوئے گی اور میں جنوں چاہاں گا انہوں دیاں گا میں جنوں چاہاں گا انہوں دیاں گا اور پھر جنوں میں دیاں گا کہ آمد تک ہو دے پول رہی گی یہاں مطلب ہے نہیں کہ اس مدہ کی آمد تک سب دے پول کریں گا وہ سب دے پول رہی گا انہوں نے زندہ لے گی وہی نسل زندہ لے گا آپ نے منایا جنوں چاہاں گا اور دیاں گا جنوں دیاں گا وہ نسل دے پول کریں گا تک ہو دے پول رہی گا سوچیا کہ قریش مر جانگے وہ دن سے نہیں دیمائے گا ایسا وقت ہونا ہے کہ چابی ساڈی کو چلی جانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چابی دا مالک بان جانا ہے کہ قریش مر جانگے پھر قریش کوئی نہ زندہ لے گا اور وہ میں جدو دن ویسے سوچیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا خود اپنے کولوں خود فرمایا اور مرآن سمان قریاش حسن زندہ ہوں گئے اور قریاش کی عزت قائم ہو گئے وہ دے بات کیا یہ جنہیں سال بعد پھر آٹھ سال گزرے پھر فتح مکہ ہوئی پہلے سلاہ دائبیہ آئی پھر فتح مکہ ہوئی آٹھ سال دے بعد جدہ فتح مکہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اوٹھنی دے سوار ہوکے سامان بن زیادہ پیچھے پٹھا کے جدہ اگر تشریف لے گئے قابید کور آپ نے تواف کیتا قابیدہ دے دروازے سے سامنے کھڑ گیا ہو کے فرمایا براہ عثمان بن طلعہ کو وہ دیکھیں مجالسی مصہلے نہ ہوں تھا وہ مسلمان ہو چکے آئے عثمان بن طلعہ فرمایا جا چاپیلیا وہ دن میں اندر نہیں سے جان دیتا جا گیا وہ دن کے نہیں کہ چاپی میرے آس کے چیوے 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 مزر فیض کے عالم عثمان بن طلعہ دیکھیں مجالسی کو چاپی نہ دے ان سے دے لے لے آئے خود روزی آتی تیرہ دے آپ نے حضرت علی نے فرمایا جاتی فرمایا جاتی فرمایا جاتی کھولو در مالا چلو اندر عثمان بن طلعہ بھون اندر رہا گیا جو آپ اندروں بال آئے تیلو بندے سے لو تھے ایک قضرت علی جنہ نے بھول چاپی تھی ایک قضرت عباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چاہ چاہ تیزرے وہ عثمان بن طلعہ رضی اللہ تعالیٰ وہ نہ تینا سے جلدی اندر خیال تھی کہ سانوں چاپی ملے تینا یہ سوجرے دن کے چاپی نہیں سانوں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی چاپی مجھے دو حضرت عباس رضی اللہ سانوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی آجیوں کو پلانا یہ جو ہمیں پہلے ہی ملیا ہوا ہے ہم پلاتے آجیوں کو پانی اس کے ساتھ کعبی کی افادت بھی ہمیں دے دیں آپ نے چاپی آپ نے ہاتھ چھ پڑی دیں فرمایا کعبی کی افادت بھی سانوں دے دیں آپ نے فرمایا آج ان سے کام کا دن نہیں ہے آج بدلہ لینے کے دن نہیں ہے آج میری رحمت کے دیکھنے کا دن ہے میری رحمت کے نظول کا دن ہے میری رحمت کے نظول کا دن ہے میری شخصت کے نظول کا دن ہے آج میری رحمت دیکھنے کا دن ہے پھر آؤ اسمان آگے اسمانو صدیہ فرمایا میری رحمت میری شخصت ویکھنی ہے فرمایا خالے رتم مخلل رتم عثمان ہمیشہ تمہارے پاس یہ چابی رہ گی فرمایا خالے رتم خود ہاں خالے رتم مخلل رتم یہ رکھو ہمیشہ تمہارے پاس رہ گی اور تمہارے بعد تمہاری آنگیں اپنا سالات کے پاس رہ گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی بار نے پیر کرم شاہ صاحب بیرے دے فوت ہوگے دنوں انہوں نے کتاب لکھیے زیاون نبی اتھے جتھے جس جگہ دے اتھے انہوں نے یہ واقعہ لکھیا ہے پھچے مکارہ اور عثمان دیکھ انہوں چابی لینڈا وہ انہوں نے بات دینڈا اتھے انہوں نے چونکہ انہوں نے میں کپڑے کوروں گا کر دینا انہوں نے چونکہ تعلق سی اتھے سپریم پوردے جاجے صاحب زیاون اکساب صدر صاحب انہوں نے بڑی عزت کر دے صاحب انہوں نے انہوں نے لوگاں نے حکومت دے لوگاں نے ہر سال انہوں نے جاہ دے غمورے واسے حاج واسے انہوں نے لکھیا لیکن میرا یقین ہے کہ انہوں نے علم سی یا انہوں نے پچھیا ہوتا 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 ہے پھر انہوں نے لکھیا ہے اور یہ کتاب دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ آج چولہ سال اکساب گزرن تو پاعد ہی چابی اسمان دے خاندان دے کو سبحانہ دی اسمان دی اراد دے کو بھلے اور فرمایا خالد انہوں نے مخلد انہوں نے کیامت تک اسمان دی اراد رہ گی اور کیامت تک اسمان دے کو جاہیے انہوں نے بڑا پیارا شر لکھیا ہے مجلیمے کے گلشن سے بھو باس پا کر نبوت کے گلشن سے بھو باس پا کر فلا فولہ ہے آستانِ علی پر دعا ہے شبو روز طالب کی یا رب رہے تا عبد خاندانِ علی پر اگر سمان کی اراد رہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ رزقبلہ عالم کی اراد کو بھی ہمیشہ دکھو عالم کی اراد رہے ہمیشہ دکھو پروگرام جاری ہے میں بابا یہ جانتے ہیں آیا جاری ہے آپ بھی بیٹھے ہیں یہ اٹھے ہیں ہی سارے پہلے یہ رہاں کہے کہ اٹھے کوئی نہ آیا میں نے اٹھے کوئی نہ آیا میں نے اندر جانے ہیں اس لئے اٹھے کوئی نہ آیا مرشد کے مرشد پاک اندر تشریف لے رہے ہیں لائے کے جا رہے ہیں آپ آرام سے ادھر سیٹھیں آپ کو گزرنے دیں تاکہ کوئی ٹکلیم نہ ہوا آپ مصورت کی تیارت سے آپ کو اٹھنڈا فرمائیں کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے پروگرام انشاءاللہ آپ کے اجازت پاک سے جاری ہے تیرا ذکر میری ہے عبادت تیرا ذکر میری ہے عبادت میرا ایمان ہے تیری ہی علفت تیری یادیں میری زندگی ہیں تم سا دیکھا پہلے قدینا میں کروں کیسے تیری سنابیاں میں کروں کیسے تیری سنابیاں مجھ میں ایسا سلیکہ ہے کہاں یہ تیرا کرم ہے زمرد پر یہ تیرا کرم ہے زمرد پر تیری محفل میں ناپیں سنانا نا شریف کے لیے تیزی جاتے ہیں جناب توکیر احمد نقش بندی صلی اللہ آئے میرے سرکار آئے 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 اے یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْا عَبِي بَلَّا ہر دھڑی ذکر تیرا ہے مرد زمان سیدی یا نبی سیدی یا نبی ہے لہی اے لیروں کی غزام و بینوں سیدی یا نبی سیدی یا نبی ہوگی آدھا لے ریلی جب زہورا پتا سارے عالم میں چمکا ہے نورا پتا ہے نورا پتا ہوگی آدھا لہر میں جب زہورا پتا تھی ہوگی آدھا لہر میں پتا لیکن کونے بھروشن چمک آ گئی سیدی یا نبیر سیدی یا نبیر یہ زمینوں زمانوں یہ آسمان آپ کے ہی لیے ہیں یہ سارے جہاں آپ رشد کمر آ آپ حسن زمان سیدی یا نبیر سیدی یا نبیر عمر ساری گناہ ہو میں گزری یوں ہی کوئی پلے میں میرے اچھائی نہیں عمر ساری گناہ ہو میں گزری یوں ہی کوئی پلے میں میرے اچھائی نہیں